ڈیر سٹوڈنٹس تار ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں میں ایک شنل پرمار آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں پچھلے ویڈیو میں پڑھے تھے سندھی پرائمر کا سولوان سبق آج ہم پڑھیں گے سندھی پرائمر کا ستروان سبق سبق کو پہلے ہم ہجے سے پڑھیں گے بعد میرا آواز سے تو آئیے سبق کو پڑھتے ہیں پہلے ہجے سے سینزہ برسہ بے زبر بے کاؤف پیش کو سب بے کو سینزہ برسہ تیزہ بر تی ریزہ بر ہیو آوازنوان پیش ہو سترہ ہو علیف سبرہ نیزہ برنگ ریزہ بر انگر میزہ بر ب ریزہ بر نونزہرنے براننے تیزہ بر تا ڈالدہ برڈ گیزہ برگ ریزہ برڈ ڈگڈ پیزہ برپ چیزہ برچ نونزہرنے پچھانے چیزہ برچ کاؤف سبرک چک لامزہ برلہ گیزہ برگ نونزہرنے لگ آنے تیزہ بر تھا علیف سبرہ تیزہ بر تھا ریزہ بر اثر تیزہر تھے یہ زبریا نونزہرنے تھے آنے کاؤف سبرک کاؤف سبرک ریزہ بر کاؤف سبرک چیزہ برچ نونزہرنے آچانے تیزہ بر تھا جھے پیشت جو ڈے زبرڈ جھوڑ تھے زبریا نونزہرنے تھے آنے سبک کو سترہنے تھا ڈگڑ پچھانے چک لگنے تھا اثر تھے آنے ککر اچانے تھا جھوڑ تھے آنے سبک کو سترہنے یعنی سترواں سبک انگر بھارنے تھا ڈگڑ پچھانے کا مطلب ہے انگارے یا کوئلے جلیں تو روٹیاں پکیں چک لگنے کا مطلب ہے ڈنک لگیں تھا اثر تھے آنے تو درد اٹھیں ککر اچانے کا مطلب ہے بادل اٹھیں تھا جھوڑ تھے آنے کا مطلب ہے تو برساتے ہوں یہ آوازیں ہیں آنے کا مطلب ہے آنے کا مطلب ہے آنے کا مطلب ہے آنے کا مطلب ہے ریگستان میں کنٹی کے درخت ہوتے ہیں ان درختوں میں جو پھلیاں لگتی ہیں ان کو سنگر کرتے ہیں کاف سبر کا مطلب ہے زیادہ اضافہ جے زبر جہ لام زبر لے انہے پشنو جھل لانو جھل لانو کا مطلب ہے پکڑنا دھال زبر دھا واؤ زبر و انہے زرنے دھو آنے لہار کے پاس ایک ہوا دینے والا اوزار ہے جس کو دھوان کہتے ہیں اس سے اگاروں کو ہوا دی جاتی ہے تب وہ اگاریں جلتے ہیں دھام آنے حن کمتلا به حوا دو تیز بد رته تو انگار یا کوئیلے جلیں چے پیش چو پیزر پی چوبپی کاف سبر کا ریزر ری کر ری چوبپی کر ری کامتظر بھی خاموش ہو جا تیزا برت کاف سبر کا ریزر ری تک کر ری نونز بر نا کاف سبر کا ریزر ری کر ری تک کر ری نا کر ری کامتظر بھی جلدی مت کرو کاف پیش کو جھے پیش چو کجو تیزا برت ری زیر ری سن پیش سو ترسو کجو کامتظر بھی تھوڑا ترسو کامتظر بھی ٹھےرو یعنی ٹھےرو بھی زبر بھی لام زیر لے بھل لے سین زبر چا بھی زر بھی سب بھی علیو سبر چے زبر چا نون زیر نا اچھا نا بھل لے سب بھی اچھا نا کا مطلب ہے سب بھی آئیں ڈیر سٹوڈنس آج ہم سندھی پرائمر کا سترمہ سبق پڑھیں اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے اٹھارمہ سبق آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجے گا اور میرے سینل تھر ایجوکیشن یوٹیوب کو سبسکر کیجے گا شکریہ